بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو تہے دل سے عید مبارک تو بھائی عید کا دن تھا اور ہم اپنے گھر پہ تھے ہم کیا ہماری سب بہنیں سب بھائی اور ہم سب نے عید منائی اور سچ میں اچھا لگا پر بھائی کی بہت یاد آئی تو ہماری یہ چھوٹی بھا بھی ہیں ان کا تھوڑا ایموشنل دیکھ لیجئے آپ سب اور جو ہماری بڑی بھائی جی ہے وہ خانہ بنا رہی ہیں اور یہاں پر ممی اور چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن اور بڑے بھائی جان یعنی یہ سب سے بڑے ہیں تو یہ بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آگئے ہیں ہمارے فیجان بھائی جن سے عید مبارک بولا جا رہا تھا اور سچ میں بہت ہی اچھا لگا کہتے ہیں کہ جب سب ساتھ ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے گھر پر پاپا آئے تھے لینے کے لیے اور ہم لوگ نکل گئے تھے اور ہم لوگوں نے عید من آئی اور ہم لوگوں نے وہاں پر مطلب اچھا تو لگا مگر جو ہے نا جو خوشی دل سے ہوتی ہے وہ خوشی نہیں تھی اور ہم نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سوٹ پہن لیا تھا اپنا پرانا والا جو گھر میں پہنتے تھے وہی پہنے ہوئے تھے کیونکہ ہمارا بلکل بھی من نہیں تھا کپڑے ہمارے سلکر آ چکے تھے پر ہمارا بلکل بھی من نہیں تھا کپڑے پہننے کا کیونکہ بھابی لوگوں نے بھی کپڑے نہیں بدلے تو ہمارا بھی من نہیں ہوا تو بس یہ دیکھ لیجئے ہم اور ممی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بس باتیں چل رہی تھیں اب کیا باتیں چل رہی تھے تو مجھے نہیں پتا کیونکہ کیونکہ یہاں پر اینا جو آٹھ دن کے بعد جو ہم ایڈیٹنگ کر رہے ہیں کافی دنوں سے بیست تھے اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی کتنی گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ اور ہاں ہم نے ایک بہت ہی پیاری ربا ربا ربڑی ریسپی جو بنائی ہے تو وہ ہم سوٹی نہیں کر پائے کیونکہ گرمی کچن میں اتنی تھی اللہ اکبر ہم بتا نہیں سکتے مگر انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں جرور ہم آپ لوگوں کے کو بہت ہی اچھی سی ریسپی لائیں گے پر ابھی کچھ بھی نہیں اور بس ہمارے پاپا بھائی اور ہمارے بلے بھائی جو پیلی تولیہ اوڑے کھڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے بلے بھائیوں بگل میں پڑھوچ کے ہیں اور یہ ہمارے سیکو اور سیکو بھائی کے دوست کیف ہیں اور بس یہ لوگ آ گئے تھے نماز پڑھ کے اور قربانی ہے جو چل رہی تھی تو قربانی ہے جو ہم نہیں بتا سکتے آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور یہ بالکل گلت ہی ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور یہ ہم سے یہ دیکھو یہ دیکھو ہمارے سیکو کو ماشاءاللہ عید ملی جا رہی ہے اور پتا ہمارے سیکو کے یہ پیر شاہب ہیں اور سیکو ان سے بہت پیار کرتے ہیں ان کا نام سیف اور عجمت بڑے بھائی کا نام ہے اور سیکو ہمارے ان سے بہت پیار کرتے ہیں تو بس بارس عید والے دن بہت بارس ہوئی ہے ہمارے امان بھائی ہیں اور امان بھائی ہیں جو قربانی کے بعد میں سارا کام انہی لوگوں نے کیا ہے تو بس یہ اپنے کپڑے اتار رہے تھے کیونکہ ان کا پینٹ تھا جو سافید تھا وہ گندہ ہو جاتا اور یہ ہماری شپ اور ہماری شپا کے دریس تو دیکھ لو جرا اور یہ ہمارے چھوٹے بھائی یعنی چھٹن سیکھ چھوٹے ہیں یہ اور یہ فیضان بھائی آگئے ہیں اپنی ڈریس بدل کر ابوہ جی کے ساتھ میں پھوٹو جو ہے لینے لگے اور ہمارے جو سمیم بھائی ہیں وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ امروت پر نگاہیں مت ڈالو امروت پر نگاہیں ڈالوگی تو اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ہے دیکھتا رہتا ہے کہ امروت کہاں کون امروت پک رہا ہے اور بس ہم تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھیں اس کے بعد میں ہم نے کہا یہاں پر تو ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہے کیونکہ یہ لوگ ہے جو بکرا جو گوست ہوتا ہے وہ بنا رہے تھے یعنی کاٹ رہے تھے تو بس یہ لوگ یہی پہ بیست تھے اور ہم اوپر آئے ہم نے کلیجی بغیرہ بنا لی تھی اور یہاں پر دیکھ لیجئے فاتحہ ہو گئی اور پاپا بھائی بہن کیف سب لوگ کھا رہے ہیں اور ہمارے پاپا کو دیکھو کیا پتہ کس بات پہ وہ ناراض سے ہو رہے تھے پر پتہ نہیں پر ہاں ہمارے پاپا ہیں جو یہ اپکرس ہو گئے ہم نے کہا ارے آپ نے پٹی کیوں کھول دی کیونکہ ہمارے پاپا عید والے دن گر گئے تھے تو انہیں چوٹ آ گئی تھی اور ان کو پٹی بندی ہوئی تھی تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ پٹی کیوں کھول دی کیسی لیے وہ ہم سے ناراض ہو رہے تھے اور دیکھ سکتے ہیں اوپر چھت پر ہے جو پانی بہت زیادہ بارس ہو رہی ہے کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور ہم اپنی سالن بنانے میں لگ گئے کیونکہ سالن تو بنانا ہی تھا اور اگر ہماری بیڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمینٹ ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ